ایسی لکھا بڑی دھواندھار تقریر ہے ہم نے سنی ولید اقبال سار نے بڑی دھواندھار تقریر کیے جا رہے ہیں جاتے جاتے میں انہیں یہ کہہ دوں انہوں نے بڑے اچھے شعر سنایا مشیر کازمی لیکن اس کا جو نظم کا سب سے اچھا شعر تھا وہ یہ بھول گئے اور وہ یہ تھا کہ پھول لے کے گیا آیا روتا ہوا بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں قبر اقبال سے آ رہی ہے صدا یہ چمن مجھو آدھا گا رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اقبال کے پوتے کی تصحیح کرنا انہیں آماری تصحیح کرنی چاہیے لیکن وقت تو ابھی ایسا ہی ہے پوتے نوازوں کے ہاتھوں میں جب چیزیں چلی جائیں تو پھر میں دیکھیں صاحب بات یہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کراچی میں ہوا دو تین واقعات ہوئے ہیں پہلا واقعہ جو قائد عظم کے مزار پہ ہوا وہاں پہ نعرے لگے کیپٹن سفدر صاحب نے نعرے لگائے ووٹ کو عزت دو مادر ملت زندہ بات مادر ملت قائد عظم کی بہن جنہیں قتل کیا گیا جس کو لوگ بھول گئے اس میں یاد کر آیا اور اس کے اپنے بھائی کے قبر پہ کھڑے ہو کے جس کو دھانلی سامنے ہرایا جس پہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کی کریکٹر اسیسینیشن کی اور وہ بھی کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی وزیر بن کے کوئی کچھ بن کے جنہوں نے یہ سارے کام کی ہیں یہ بڑے تل خاقائق ہیں ہم ون سائیڈیڈ باتیں کرتے ہیں میرے نزدیک کوئی ایسی اس نے بات نہیں کی وہاں پہ حیاتے میں آگئے ہیں اس سے پہلے کیا عمران خان سہکڑوں ہزاروں لوگ لے کے نہیں اندر گئے جھنڈوں سمیت کیا نعرے بازی نہیں ہوئی وہاں پہ ملے اگر کوئی اندھا ہے پھر تو یہ بات صحیح ہے کیونکہ کپٹن سفدر نے بڑا غلط کیا ہے اگر کوئی چشم بینہ باقی ہے تو یہ زے بھی نہیں دیتا یہ بات کرنی ہے جنہوں نے خانہ کعبہ میں نعرے لگائے ہوں جنہوں نے بین اور خانہ کعبہ کے سامنے یوں پی ٹی آئی کے لگتی ہے ان کو تو کوئی حقی نہیں پہنچتا ان کو کیا حق مہنچتا ہے کہ مادر ملت کیا اور یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے یہ پارٹی تھی ایسے بائیس سال بائیس سال کرتے ہیں بائیس سال میں بائیس بندوں نے ان میں سے کسی نے جیل نہیں کٹی اللہ جانے کون سے بائیس سال ایک دن کی جیل نہیں کٹ جی ہم نے بائیس سال جدو جہد کی کون سے جدو جہد کی جیہو لک کے ساتھ ملکے جدو جہد کی کوئی کچھ حرصہ ہے پھر پرویز مشرف کے ساتھ ملکے جدو جہت کی اور ابھی بھی جن کے ساتھ مل کے جدو جہت کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک واقعہ ہوا جنابے والا جنابے والا واقعہ یہ ہوا دیکھیں میرے نزدیک کیپٹن سفزر کو جیل میں ڈالنا کو بہت بڑی بات اس لیے نہیں ہے کہ ہماری پارٹی اور اپوزیشن کا کون سا ایسا آدمی ہے جسے جیل میں نہیں ڈالا گیا اور یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی ہے اچانک کہا گیا کہ ہم جیل میں ڈالیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے اور یہ جو کراچی کا واقعہ ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے جو پرائیم نیسٹر صاحب ہیں انہوں نے اپنے موں پہ ہاتھ پھیر کے کہا نا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اب جب سب سے بڑا چیف ایگزیکٹیو یہ بات کرے گا تو پھر کچھ نہ کچھ حلہ گھلا تو ہو نہیں ہے نا تو وہ کیا کر کے دکھا دیا انہوں نے کہا جناب والا آپ نے حکم فرمایا ہم نے عمل کر دیا لیکن یہ حکم فرمانے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور جب آپ غلط فیصلے بار بار کرتے ہیں تو پھر ڈیوائن جسٹس بھی شروع ہو جاتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ ان کو اندازہ ہے یا نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے اور ابھی کیا ہو رہا ہے اور یہ ملک کتنے خطرات کا شکار ہو چکا ہے یہ اندازہ نہیں یہ بھی ہو جائے گا اور کچھ چند دنوں میں اپنی سفدر کو جیل میں ڈالا نہ حق اور اگر انہیں ڈالا ہے تو ان کے بہت سارے لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے مطلب کہ ان کو ساری تعظیم یاد آگئی ہے جو اپنی باتیں بھول نہیں پتہ نہیں کیوں جاؤں کیس مار جاتے ہیں چپ کر جاتے ہیں ان کو یاد کر رہا ہوں کو بات ہی نہیں کرتے دیکھتے ہی نہیں ہے پھر کیا نہیں کیا آپ نے اس ملک کیا آپ نے اس پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کیا جہاں پہ ہم کھڑے تقدیر کر رہے ہیں آپ کو جیل میں ڈالا سامنے نہیں ڈالا تھا نا پی ٹی وی پہ قبضہ کیا ہم نے جیل میں ڈالا تھا آپ کو ساری فلم میں مطلب ہے ہر تھی اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں تو بھائی چلو ہم نے نہیں ڈالا تھا آپ ڈال دیں کیونکہ آپ ہمیں تو ڈالی رہے ہیں نا آپ کا لیکن انتقام کی آگ جو ہے وہ تھنڈی نہیں ہو پا رہی اس لیے تھنڈی نہیں ہو پا رہی کہ اگر آپ انتقام لیں گے تو باقی تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا آپ سے نہ کچھ ہوتا ہے ہے نا آپ کو کچھ آتا ہے کرنا نا آپ نے کچھ کیا ہے سوا دو سال میں اور نا آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے سپریم کورٹ میں جو بھی ہوا تھا سپریم کورٹ میں جو ہوا تھا تو وہ اس پہ مقدمیں چلے تھے اس پہ سزائیں ہوئی تھی اس پہ ایک ایک سال جیل کاٹی تھی لوگوں نے یہ آپ کو نہیں پتا نہیں میں بتا رہا ہوں اس میں تو باقیدہ مقدمیں چلے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کی پارٹی میں بھی آپ کو پتہ ہی نہیں مجھے معلوم ہے کس کس کو سزا ہوئی تھی بات یہ دوسری بات سر جو اہم ترین ہے میرے نزدیک دو باتیں اور ایک کپن سفدر کی گرفتاری گرفتار کیا باہر آ گیا پتہ نہیں کتنے لوگ ابھی اندر ہیں شہباز شریف جیل میں آیا ہے حمزہ شہباز ڈیڑھ سال ہو گیا ہے جیل میں نواز شریف کو جیل میں ڈالا مریم کو دو دفعہ جیل میں ڈالا خاکان ابباسی کو جیل میں ڈالا ساد رفیق کو جیل میں ڈالا ایسن اقبال کو سلمان کو جو جو بیروکریٹس ہیں ان کے ساتھ ان تک کو نہیں چھوڑا آپ نے ابھی بھی جیل کاٹ رہا ہے ایک روپے کی کرپشن آپ ثابت نہیں کر سکے تو ڈالتے رہیں جیل میں ہم تو آج ہی مجرے میں بھائی اس معاملے میں جیلوں میں میں نے آٹھ جیلے صرف عمران خان کے جو پرانے باس ہیں نا پرویز مشرف ان کے ان کے دور میں آٹھ جیلے کاٹی ہیں تشدد بھی ہوا ہے میرے پہ میں سولیٹری میں بھی رہا ہوں میں اغوا بھی ہوا ہوں آپ ہمیں ڈراتے ہیں کیا شیخ ملے گا تجھے گلفشانی کر کے اور کیا پائے گا تو توہین جوانی کر کے اور تو ڈراتا ہے انہیں آتش دوزخ سے جو آپ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے تو میں جیلوں کے دھنکیاں دیتے ہیں ڈالو جیلوں میں جس مرضی کو ڈالنا جالو لیکن مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا آپ نے رونا ہے اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر ہم میں صحیح ہوگا میں ہوں گا انشاءاللہ یہ پروے درشید ہوگا یہ رضا ربانی ہوگا یہ ایسے لوگ مار کھائے وے لوگ کسی کو تکلیف نہیں دیتے مار کھائے وے لوگ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے ان کا کام یہ آنسو پوچھنا ہے وہ آنسو نکالتے نہیں ہیں یہ سارے آنسو پوچھنے والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں ابھی دیکھنا تو ماشا کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ تمہیں اندازہ نہیں ہے وہ کیا رائے اس ملک میں دوسری بات جناب والا یہ جو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے جناب چیرمن کہ مریم نواز میں کہتا ہوں مریم سب عورتیں مریم ہیں ہمارے نزدیک یہاں پہ بھی جو بیٹھوئے ہیں اور جو دیگر ہیں غریب ہیں یہ امیر ہیں وہ اپنے خاند کے ساتھ ہوں کمرے میں ہوتل کے رائٹس ریزر ہوں آپ ہوتل میں نہیں داخل ہو سکتے بغیر پوچھے چے جائے کہ آپ ہوتل میں بھی داخل ہو رہے ہیں ان رائٹس کو توڑ رہے ہیں جو اس ملکہ قانون ہے جو اس ملکہ آئین ہے آپ کو بڑی تعظیم کا خیال آتا ہے قیدہ آزم کی مزار کا آپ کو یہ تعظیم نہیں ہے اپنی ماں بہنوں کی تعظیم نہیں ہے آپ کے نزدیک ان کی عزت کو عزت نہیں ہے آپ کے نزدیک وہ دروازہ توڑتے ہیں اندر گھستے ہیں گرفتاری کرتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن یہ جو ہے نا طرہ امتیاد انہی لوگوں کا ہے ان لوگوں نے یہ کام کیا اور یہ بات ثابت ہوگی اور ہو چکی ہے کچھ خلقوں میں کہ یہ یہ اسلام آباد سے آرڈر گئے ہاں اچھا آپ کا کہہ رہے ہیں ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر اس سیف صاحب چونگم نہ چپائیں جائیں باہر پینک ہیں جناب چیئرمن جناب چیئرمن اس واقعے کی جتنی بھی مضمت کی جائے اور اس پر جتنا بڑا ایکشن لیا جائے وہ ہونا چاہیے بات یہ نہیں ہے سب در سب بہت سارے گرفتار ہوں اور بھی ہوں گے تیار بیٹھے ہیں ہم تو تیار بیٹھے ہوں گے ہمیں کوئی مسائل بھی نہیں جی مشاہد اللہ لیکن جناب والا یہ کام جو ہے ہوا ہے نا یہ کام جو ہے یہ عزت سب کی سانجی ہوتی ہیں دروازے اگر توڑنے کی لوگوں کا عادت پڑ گئی تو ان دروازوں کے اندر کے مکین جو ہے نا وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں سمجھ گئے دروازے نہ توڑیں گی لوگوں کے گھروں کے لوگوں کی پرائیویسیوں کو اس طرح سے ختم نہ کریں یا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے یہ بڑا تکلیف دے ہمارے لیے اور ہم یہ بات نہیں بھلا سکتے کبھی پھر ایٹین ہمینڈمنٹ ہو چکی ہے نا میرے چیئرمن آپ جناب آئی جی سے بڑا کون بائیس گریٹ کا جو لائے انفورسمنٹ ایجنسی کے سب سے بڑا عودے دار تو آئی جی ہوتا ہے نا آئی جی کا آپ اغوا کر لیتے ہیں آئی جی کے اغوا کا مقدمہ ابھی تک نہیں بنا اور کپٹن سفدر کا خلاف مقدمہ بن گیا یہ ہے مسئلہ بھائی بات یہ ہے کہ آئی جی نے تو کہا ہے نا مجھے اغوا کیا ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں انہیں ان کے ساتھ جس نے بھی جو کچھ کیا ہوگا وہ آ جائے گا انویسٹیگیشن میں لیکن بائیس گریٹ کا کوئی بندہ نہیں ہوگا جس نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی آئی جی کے ساتھ اور جب چھوٹے گریٹ کے لوگ بڑے گریٹ کے لوگوں کو اغوا کرنا شروع کر دیں گرفتار کرنا شروع کر دیں تو یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے جناب والا یہ موٹنی ہے اگر میں اس کو صحیح سمجھا ہوں اور اس کا کون ذمہ دار ہے اور آپ تو کہتے تھے آپ ایک پیچ پہ ہیں بڑے فخر سے کہتے تھے روزان اللہ راگ اللاپتے تھے میں آپ سے کہتا تھا کہ مت یہ کہا کرو اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا ہمیں ایک پیچ پہ ہیں تو پھر آپ اپنی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں پھر ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں جو ہیں نا وہ ریس کی ٹانگیں جی مشاہد صاحب بارہ منٹ ہو گئے میں میں کر رہا ہوں جی تھوڑا سا ٹائم دے دیں میں بارہ منٹ ہو گئے ہیں باقی بھی ساتھی سارے ہیں باقی باقیوں کو بھی کرائیں گے میں میں تھوڑا جلدی خزم کروں گا تھوڑا سے دیں تھوڑا سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنی ٹانگوں پہ ہی نہیں ہیں مجھے ایک بات آپ بتائی یہ جناب چیئرمن کہ آرمی چیف جس کے بھی کہنے پہ کیا خود سے کیا بلاول مٹو ضرداری کے کہنے پہ کیا ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا اور کس بندہ کون بندہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے جو ان کے ایک پیچ پہ ہے میرا خواہل ہے یہ محسن عزیز صاحب پلیز جی یہ وہ ان کے پیچ پہ ہے بار بار مطلب کہ وہ کہتے ہیں اگر وہ پیچ پہ ہے تو اگلے دن وزراء جو ہے سندھ پولیس کے خلاف بیانات کیسے دے رہے ہیں اب یہ تو انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ کس طریقے سے ایک وزیر نہیں پتہ نہیں کتنے وزراء نے کہ جی یہ سندھ حکومت نے خود کرایا ہے یہ بلاول نے خود کرایا ہے یہ اسٹیفہ جو ہیں یہ سندھ حکومت کا بھائی اس کی انویسٹیگیشن وہ شخص کرا رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایک پیچ پہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پیچ پھٹ چکا ہے نا اگر وہ پیچ پہ آپ ایک ہوتے وہ پیچ پھٹا نہ ہوتا جگہ جگہ سے تو آپ اگلے دن اس کے خلاف جس کے بلیے آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیچ پہ ہیں وہ ایک تحقیقات کر رہا ہے آپ اس تحقیقات کو مزاک اڑا رہے ہیں یہ کونسا طریقہ ہے جناب چیرمن میں جی مشاہد صاحب میں ختم کرتا ہوں آپ اگر بار بار کہیں گے تو ختم ہی کروں گا میں جی تو آپ کی بات ماننی پڑتی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں بعد ایک دو منٹ اور برداشت کر لیں اس کے بعد باقی میمبر برداشت گئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں جتنے در تقریق کروں گے جانا شروع ہو جائیں گے دیکھیں آدھے بھاگ گئے جی پلیز ابھی آپ کمپلیٹ نہیں ہوتی میری تقریق جی اور میں تھوڑی در کرائیں گا تو یہ سارے چلے جائیں کہ مسئلہ حال ہو جائے گا تو میں اب بات یہ ہے میں نے جو شروع میں ایک بات کہی تھی کہ یہ اتنے ڈینجرس حالات ہو چکے انہیں اندازہ نہیں کے پی کے میں بھی اس کا اثر شروع ہو چکا ہے ان کے علم میں ہوگا اور اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں ہوں ان کو یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا اس وقت کیا یہ ان کا کام ہے کیا انہوں نے سب کو نوکریاں دے دی ہیں کیا سب کو مکان بنا کے دے دی ہیں کیا سبزییں سستی ہو گئی ہیں کیا آٹا چینی سبزی سب کچھ ہو چکا ہے کیا پروجیک شروع ہو چکے ہیں آپ جی جی مشاہد اللہ خان صاحب پلیز میں کام کی بات کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں دیکھیں اس حکومت کا تباہی ہو چکی ہے انہیں اندازہ نہیں ہے انہوں دو پیسے کا کام نہیں کیا دیڑھائی سال میں اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں انتقام لیں گا موہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں جی یہ نیب تو اپنی ہے اپنی پہ پھر وہ رک جاتے ہیں یہ کام کبھی آج تک کسی وزیر اعظم نے کیا ہے آپ کو مسلط کر دیا نا یار دعو لگ گیا نا اب اس کو سمال ہو تو صحیح لیکن آپ اس کو سمال بھی نہیں پا رہے تو یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ میں ختم کرنے لگا یہ مریم کا واقعہ یہ کپٹن سفدر کا واقعہ یہ سن کے آئی جی کو اغوا کرنے کا واقعہ یہ غیر معمولی واقعات ہیں یہ ریاست کے لیے اور آگ کا ایک اصول ہوتا ہے جنابے چیر میں آپ سوگر دور آگ لگاتے ہیں نا جب اور اس پہ پانی نہیں ڈالتے تو وہ آگ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھیلتے پھیلتے آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے جو آگ لگاتا ہے اس کے گھر پہ پہنچتی ہے وہ ہے نا جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجھایا عشقوں نے اور جو عشقوں نے بھڑکائی ہے اس آپ کو تھنڈا کون پر تو بات یہ ہے کہ یہ آگ آپ کے گھروں کے قریب پہنچ رہی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم نے تو برداشت کر لیا ہے ہم تو بہت دفعہ پہلے بھی جھلس چکے ہیں جی لیکن آگ سیاد کے گھر تک پہنچی کتنی شولوں کو ہوا دی ہم نے یہ دیکھئے گا کچھ دنوں بعد سینیٹر گیان چند ساب